زیادتی کیس کے مجرموں کو عبرتناک سزائیں دینے کی تیاری بل جلدی ایوان میں پیش کیا جائے گا سب سے پہلے پولسنگ کو بہتر کرنا ہوگا اب جیسے درندے پہلے بھی ریپ میں ملوث رہے ہیں ایسے ناصر کو پہلے سزائے دی جاتی تو ایسی درندگی دوبارہ نہیں ہوتی وزیر آزم عمران خان کا بیان حکومت نے 16 سپٹیمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت برقرار رکھنے کے لیے فی لیٹر پیٹرول پر لیوی 21 روپے 70 پیسے سے بڑھا کر 27 روپے 99 پیسے کر دی ڈیزل پر آئیٹ پیٹرولیم لیوی کو 21 روپے 78 پیسے سے بڑھا کر 39 روپے پیسے کر دیا جبکہ مٹی کے تیل پر لیوی 4 روپے 39 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل پر 4 روپے فی لیٹر بڑھائی گئی موٹوے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کی گرفتاری کے لیے رات گئے قصور میں سرچ آپریشن کیا گیا دو کلومیٹر پر پھیلے کھیتوں کو گھیرے میں لے کر تلاشی کی گئی تاہم مرکزی ملزم پھر بھی گرفتار نہ ہو سکا عابد کی بیوی بشرا بیوی کو مانگا منڈی سے حراست میں لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ زیر حراست افراد کا دو روز پہلے عابد سے رابطہ ہوا تھا کراچی میں کورنگی کراسنگ کے قریب ڈاکوہ نے ڈکیتی کے دوران مزائمت پر کار سوار کو گولی مار دی پولیس کے مطابق مکتول عمیر نیجی کمپنی میں مینجر تھا کمپنی کے 11 لاکھ روپے بینک میں جمع کروانے جا رہا تھا کہ کورنگی کراسنگ کے قریب ڈاکوہ نے روک لیا مزائمت پر اسے گولی مار دی رقم لے کر فرار جانگیر ترین کے خلاف شوکر کمیشن کے الزامات کی تحقیقات میں پیش رفت جانگیر ترین کو 19 ستمبر کو ایف آئی اے کے لاہور دفتر میں تلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا اور انہیں تمام اہم دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ادایت کی گئی ہے اقتصادی رابٹہ کمیتی اے سی سی نے وزیر ریلوے کے لیے 6 عرب روپے کی گرانڈ منظور کر لی وزیر آزم عمران خان کے مشیر براہ خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیتی کا اجلاس کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا کے الیکٹرک کا موقف ہے کہ سویس ایڈن کی کے الیکٹرک کو گیس سپلائی میں اچانک کمی سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے کرونا ایسو پیس پر عمل نہ کرنے پر 22 تعلیمی دارے بند ان سی او سی کے مطابق اسلامباد میں ایک آزاد کشمیر میں پانچ اور خبر پختونخواہ میں سولہ تعلیمی داروں کو بند کیا گیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس شامی صدر بشار الاسد کو قتل کرنے کا موقع تھا لیکن انہوں نے فیصلہ تبدیل کر لیا مگر اس وقت کے وزیر دفاع جیمز میٹ اس آپریشن کے مخالف تھے اور انہوں نے ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا ہالی ورڈ سپر استار اور سابق گورنر کیلیفورنیا آرنہ شوازنگر نے وزیر آزم عمران خان سے ماہولیاتی تغییر پذیری پر ماہولیت کی اپیل